چام صادق فلائی آور کے انڈر پاس بنایا جا رہا ہے جہاں سے ایک اور ڈمپر مشین انٹرچینج کے لیے بھی مشینیں موجود ہیں کیونکہ ٹریک پر اچھا خاصا کام جو ہے مام کام جو ہے وہ الحمدللہ یہاں تک سلک کو بحال کر دیا گیا ہے ملدی اس کے پر تمام گائیڈر کا وہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے تمام انٹرچینج کے اطراب گائیڈر کا کام جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ اسلام علیکم جی اس وقت میں جام صادق فلائی آور کے ساتھ موجود ہوں اور یہ آپ چیک کریں سامنے ہی ملیر ایکسپریس وے کا انٹرنس یہی سے شروع ہوتا ہے وہ سامنے جام صادق کا فلائی آور ہے جہاں پر انٹرچینج کے لیے کام کچھ ٹیم بات شروع ہوگا کیونکہ ابھی وہاں پر ٹائم لگے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤں یہ سامنے چیک کریں یہ ایک انڈرپاس بنایا جا رہا ہے چھوٹا سا پانی کے لیے اور اس کے علاوہ یہ پانچ فٹ کا انڈرپاس ہے یہاں سے آپ تمام بائیک حضرات بھی گزر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پورا ٹریک جو ہے یہاں سے کوزوے سے ہوتے ہوئے شاہ فیصل اور پھر قائدہ بات تک یہ پورا فیس بنے اور اس کے ساتھ ہی سامنے جو جام صادق انٹرچینج کے ساتھ بھی ایک ان فیوچر ایک ٹریک تیار کیا جائے گا جو کورنگی کروسنگ والی ندی فلائی آور سے ملایا جائے گا اس وقت یہاں پر یہ انٹرچینج بنایا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر یہ لیئر کا کام چل رہا ہے یہ سامنے انڈرپاس لگ بگ تیار ہو چکا ہے تو یہاں سے میں آپ تمام دوستوں کو پورا کمپلیٹ شاہ فیصل تک لے کر جاؤں گا اور تمام تر ٹریکس کے پوائنٹس پر کیا کیا کام چل رہے ہیں وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ چک کریں سامنے ہی تمام گاڑیاں جو ایک کے بعد ایک ساری ڈمپر مشینیں اپنی پوائنٹس پر جا رہی ہیں ریتی لے کر سامنے سے ایک اور گاڑی آ رہی ہے ایک اور گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے یہاں سے ایک اور ڈمپر مشین گزر رہی ہے یہاں سے ایک اور گزر رہی ہے یہ چک کریں دو اور ڈمپر مشینیں جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے درجونوں کے حصاب سے ڈمپر مشینیں اس وقت ریتی لے کر اپنے پوائنٹس پر پہنچ رہی ہیں یہ میں اس وقت کوزوے انٹرچینج کے پاس موجود ہوں اور یہاں پر کوزوے انٹرچینج بنے گا سامنے ہی سرویس روٹے جہاں سے ڈمپر مشینیں ریتی لے کر آ رہی ہے انٹرچینج کی تمام بنیادوں کا کام کتنا مکمل ہو چکا ہے وہ میں آپ کو آگے لے جا کر چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے لائن تارے سے ڈمپر مشینیں جو ہے وہ اپنے پوائنٹس پر پہنچ رہی ہیں یہ چیک کریں اب میں سرویس روٹ کے اطراف داخل ہو چکا ہوں سامنے ہی انٹرچینج کی اوپر کام کیا جا رہا ہے میں تھوڑا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہاں پر یہ گائیڈر تیار کیا جا رہا ہے سریعوں کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فریم تیار ہو چکا ہے اور یہ چیک کریں یہ سامنے دو لین پر مشتمیل کروسنگ بریج اور اس کے ساتھ ہی دو لین پر جو ہے وہ انٹرچینج کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے ایک لین یہ یہاں سے لکل رہا ہے ایک لین وہاں سے لکل رہا ہے دونوں اطراف کام اس وقت کیا جا رہا ہے فلحال یہاں کی تمام گائیڈر جو ہے وہ رکھ دیئے گئے ہیں اور یہاں پر شیٹرنگ وغیرہ لگانے کا کام کیا جا رہا ہے اب میں ٹریک کے اطراف چلتا ہوں اب میں یہاں سے اوپر چلتا ہوں ٹریک کے اطراف جانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنیادوں کے تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمام مشینیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ٹرائڈنگ لیئر پر جتنا بھی کانکریٹ کا کام ہو رہا ہے وہ سامنے سے تمام جتنی بھی کانکریٹ کے لیے ملوہ چاہیے ہوتا ہے وہ سارا وہیں سے آتا ہے اور یہاں پر یہ تمام رور مشینیں موجود ہیں کیونکہ ٹریک پر اچھا خاصا کام جو ہے روڈ ڈالنے کا وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں سے سٹرائڈنگ پوائنٹ جو ٹریک کا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آپ لوگ سفر کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور جیسے ہی مطور سا آگے آتا ہوں تو الحمدللہ یہاں پر آپ چیک کریں کہ روڈ کو دو لین پر بنانے کے لیے سامنے گائیڈر تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سینٹر میں بنیادوں کے لیے سب سے پہلے سریوں کا فریم تیار کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد کانکریٹ ڈال کر اس کو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک پروپر طریقے سے یہاں پر ایک مشین آئے گی گائیڈر بنانے کے لیے اور اس کو کمپلیٹ ڈو لین پر بنایا جا رہا ہے یہ سامنے چیک کریں سب سے پہلے کام یہی پر شروع ہوا تھا بریچ کا اور آپ یہ بھی چیک کریں سب سے پہلے کام بھی مکمل یہی پر کیا گیا ہے فلائی آور کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پل بنایا گیا ہے کروسنگ پل اور یہاں پر جوائنز کے بھی تمام کام جو ہے وہ الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ دوسری سائٹ پر آ چکا ہوں یہ دوسرا پلے جو تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی جوائنز کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پہلے پل پر جوائنز کے تمام کام مکمل ہو چکے ہیں اور اب دوسری سائٹ پر مکمل کیے جا رہے ہیں یہ پورا پلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی حالی میں ہی تیار کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ تمام جوائنز کے لیے یہاں پر یہ لگایا گیا ہے سارا لوہے کا یہ دیکھیں یہاں پر لیبر موجود ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے ایک سائٹ کے کچھ جوائنز جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں میں کام چل رہا ہے ایک پول جو ہے وہ فلحال بن کیا گیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہاں تک یہ مکمل دو پول تیار ہو چکے ہیں یہاں سے اب جو آئے گا انٹرچینج آئے گا اور شا فیصل کولنی کا انٹرچینج ہوگا وہ اور یہاں پر دیکھیں تمام سڑک وغیرہ تیار ہو چکی ہے کوزوے سے میں نے پروفیشنلی طور پر اب سفر کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی کوزوے سے بائیک کا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ملیر ایکسپریس وے کا تو مزید اب شا فیصل انٹرچینج کے پول پر اس وقت کیا کام کے مناظر ہیں وہ میں آگے چل کر شیئر کرتا ہوں یہ تمام ڈمپر مشینے جو ہے یہاں سے ریتی لے کر اپنے اپنے پوائنٹس پر جا رہی ہیں کیونکہ جامسادی کی سائٹ پر لیئر کا بڑا کام چل رہا ہے اور وہ سامنے دیکھیں تمام سیٹو والے پتر بھی موجود ہیں یہاں پر دو مشینے کام کر رہی ہیں چھوٹا سا پیچور کے جو یہاں پر لیبل کٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور فنیشنگ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پورا سپیس ہے جو اس وقت میں شا فیصل کالونی نمبر چار کی سائٹ پر پہنچ چکا ہوں یہاں تک سڑک کو بحال کر دیا گیا ہے اور یہ سامنے شا فیصل والا پول ہے اور مزید اس کے آگے سے بھی سڑک کو بحال کر دیا گیا ہے لیکن پول کے اوپر اس وقت کیا مناظر ہے وہ میں آپ لوگوں کو نیچے لے کر جا کے بتاتا ہوں اب میں نیچے کی سائٹ پر موجود ہوں یہاں پر آپ چاروں اطراف دیکھیں تو انٹرچینج پر اچھا خاصا کام ہو چکا ہے باقاعدہ شیٹرنگ وغیرہ بھی اتار لیا گیا ہے کیونکہ تمام فریم جو ہے وہ الحمدللہ تیار کیے جا چکے ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر تمام گائیڈر کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا گائیڈر رکھنے کا اور یہاں پر بھی لیئر کے لیے کام کیا جا رہا ہے انٹرچینج کے اطراف اور یہ کافی بڑا انٹرچینج یہاں پر بن رہا ہے شاہ فیصل پول کے ساتھ جبکہ اس کے اطراف ایک پول کراسنگ پول کے اوپر بھی کام کو مکمل کر لیا گیا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام گائیڈر ہے جو اس وقت انٹرچینج پر رکھے جائیں گے سامنے ہی تمام ایکسوٹر مشین اور ڈمپر مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر انٹرچینج کے لیے اور یہ پول ہے اس وقت جو الحمدللہ تیار ہو چکا ہے گائیڈر تمام رکھ دیئے گئے ہیں اور اب شیٹرنگ کے اوپر کام انشاءاللہ جلدی کیا جائے گا اور یہ میں شاہ فیصل پول کے نیچے سے مزید آگے گزر رہا ہوں تو آپ دوسری سائٹ پر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی تمام انٹرچینج کے اطراف گائیڈر کا کام جو والحمدللہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی تمام گائیڈر جو دونوں اطراف سے مکمل کر لیے گئے ہیں اور یہاں پر کرین مشین وغیرہ لگی ہوئی ہے کیونکہ اوپر شیٹرنگ وغیرہ لگائی جا رہی ہے اور کافی زبردست قسم کا کام ہو گیا ہے کیونکہ یہ فیس ون کا کام ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ وہ دیکھیں سامنے بھی انٹرچینج کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ تمام مشینیں جو ہے وہ آپ کو وہاں سامنے نظر آئیں گی اور یہاں تک کی اپ ڈیٹ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا انشاءاللہ مزید آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ملیر ایکسپریس وے کی ویڈیوز ضرور مل جائیں گی چونکہ آپ لوگ اب کہیں گے کہ قاعدہ باد کی سائٹ پر نہیں گئے تو وہاں پر میں کل گیا تھا تو وہاں کی ویڈیو آپ پلی لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیں ملیر ایکسپریس وے سے جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ